آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سویچ کی یہاں پر جو میں سویچ کی اس کر رہا ہوں یہ 24 پورٹ کا سویچ ہے جہاں پر ہم بات کریں گے آپ سویچ کو کیسے کنیکٹ کراتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے اور کیسے اسے آپ مینج کر سکتے ہیں یعنی کیسے آپ اس کی ڈسپلی اپنے سسٹم پر لے سکتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر دیکھیں پاور کارڈ دے رکھا جسے ہم اپنے پاور سے کنیکٹ کرائیں گے آپ پاور جو ہے یہاں پر اپنے ایس ایم پی ایس سے بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈی سی پاور پروائیڈ کرا سکتے ہیں تو اسے میں کنیکٹ کرانے جا رہا ہوں تو اسے کنیکٹ کرانے کے لیے یہاں پر دیکھ رہے تھے یہ جو سویچ ہے وہ ہمارا کونسا موڈل ہے یہ سسکو کا جو ہے آپ کا 2950 یعنی 2950 سیریز کا سویچ ہے تو اس کی ڈسپلی ہم لینے والے ہیں ایک سسٹم کے اوپر تو اس کے لیے یہاں پر جو کیبل ہم کنیکٹ کرائیں گے اپنے سسٹم سے اس کیبل کا نام ہوتا ہے رول آور کیبل جس میں ایک سائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے RJ45 اور دوسری سائٹ آپ کی سیریل کی ہوتی ہے جس میں RJ45 کو ہم جو ہے اپنے کنسول پورٹ میں اپنے سویچ پر لگاتے ہیں اور سیریل کو اپنے سسٹم میں تو چلیے میں یہاں کنسول پر کنیکٹ کرا دیتا ہوں اپنے RJ45 سائٹ کو تو یہ دیکھیں یہاں پر کنسول پورٹ دے رکھا ہوتا ہے جتنے بھی منیجر وال سویچ ہوتے ہیں انہوں سب ہی پر تو یہاں پر ہم کنیکٹ کرا دیں گے کیبل کو اور اس کی دوسری سائٹ جو ہے وہ ہم کنیکٹ کرائیں گے اپنے سسٹم میں تو سسٹم میں دیکھ لیتے ہیں تو بتانا چاہوں گا یہ سسٹم میں جو سیریل کا دے رکھا ہے نائن پین کا لیکن ابھی جو لیٹیسٹ میں آپ کے سسٹم آتے ہیں ان میں سیریل پورٹ نہیں دے رکھا ہوتا تو کیا کریں تو اس کے لئے یا تو آپ رول آور کیبل بھی آتی ہے جو کی آپ کی ون سائیڈ میں یو ایس بھی رہتی ہے ون سائیڈ میں آپ کی RJ45 رہتی ہے وہ لائے سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس اگر وہ کیبل نہیں ہے تو الگ سے آپ کا کنورٹر آتا ہے جسے آپ کنیکٹ کرا سکتے ہیں اپنے یو ایس بی پورٹ سے تو یہاں پر میں کنورٹر کا یوز کرنے والا ہوں تو یہ کنورٹر ہم کنیکٹ کرا لیتے ہیں اپنے اس رول آور کیبل کے ساتھ میں تو اس میں دیکھیں گے ایک سائیڈ جو ہے آپ کا فیمل کنیکٹر ہے آپ کا سیریل کا اور ایک سائیڈ جو ہے آپ کا یو ایس بی کنیکٹر ہے تو یہ فیمل کنیکٹر کو ہم میل کنیکٹر کے ساتھ میں کنیکٹ کرا دیتے ہیں اور یہاں پر کنیکٹ کرانے کے بعد میں اس سے تھوڑا سا جو ہے پراپرلی کنیکٹ کرا کے ٹھیک ہے یہ ہوگیا connect properly then دوسری سائٹ جو ہم یہاں پر یہ لگائیں گے اپنے سسٹم میں USB port میں USB port ہر سسٹم میں دے رکھا ہوتا ہے تو یہاں سسٹم میں میں connect کرنا نہیں جا رہا ہوں USB port میں تو یہ USB port میں میں نے connect کرنا دیا اب دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے سسٹم میں کہ اب سسٹم میں کیا کریں گے تو سسٹم میں ہم یہاں چلتے ہیں سسٹم میں ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ سب سے پہلا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو ہم نے ابھی device connect کر آئی ہے یعنی جو ہم نے switch connect کر آ لیں اس کے لیے آپ کا جو driver ہے وہ installed ہے یا نہیں ہے proper کیونکہ serial کے لیے آپ کا serial سے connect ہونے کے لیے driver install ہونا چاہیے تو یہ converter ہم نے لگایا اس کا driver کیسے چیک کریں گے debmgmt.msc یعنی device management میں جائیں گے اور یہاں پر چیک کریں گے driver جو ہمارا تھا وہ installed ہوا یا پھر نہیں ہوا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک option آ رہا ہے ports کا com and lpt آپ com port کسے کہتے ہیں serial port کو ہی com port کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ com port میں دیکھیں گے تو com 3 پہ ہماری device connect ہوئی ہے USB to serial جو ہمارا converter ہے وہ کس پہ connect ہوا ہے com 3 پہ ٹھیک ہے com 3 پہ connect ہونے کے بعد next چلتے ہیں اب ہم چلتے ہیں google chrome پہ وہ ایک software کو میں download کرنا پڑے گا switch کی display رہنے کے لیے جس کا نام ہے putty software اس کے علاوہ بھی software رہاتے ہیں آپ کے hyper terminal اور بھی کے جاتے ہیں لیکن putty جو ہے کافی best ہے کافی simple ہے آپ آسانی سے use کر سکتے ہیں تو ہم putty کو یہاں سے download کریں گے اس کی official site سے اور putty ہم یہاں سے download کر لیے گا ٹھیک ہے 64 bit کا ہمیں یہاں پہ download کیا ہے ہم نے download ہونے کے بعد اسے install کراتے ہیں تو اسے install کراتے ہیں open کرتے ہیں then یہاں پہ آپ دیکھیں گے directly open ہوگے install گے بھی نہیں ٹھیک ہے اب یہ open ہوگے اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے serial پہ کلک کرنا ہے یعنی serial port سے ہم connect کرانے والے اس کے بعد com1 آ رہا ہے اسے com3 کر دیجئے کیونکہ ہمارا port number کے com3 ہے اور اسے open پہ کلک کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرانا کافی simple connect کرانا serial پہ کلک کرنا ہے com کا سویچ کی ڈسپلی آ چکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سویچ آ چکا ہے ہمارا سویچ پہ اب آپ یہاں پہ کچھ بھی manage کر سکتے ہیں آگے کی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے سویچ پہ کیا کیا command سے run کراتے ہیں کیا کیا manage کرتے ہیں کون کون سے یہ mode ہم run کر آ رہے ہیں یہاں پہ تو وہ ساری چیزیں ہم آگے کی ویڈیوز میں دیکھیں جیسے میں آپ کو سمپلی یہاں پہ host name change کر کے دکھاتا ہوں میں host name یہاں پہ رکھ لیتا ہوں شراج رکھ لیتا ہوں شراج کو ہم یہاں پہ دیکھیں میرا سویچ کی جواب پہ شراج آ گیا یعنی ہم یہاں پہ آسانی سے اپنے سویچ پہ configuration کر پا رہے ہیں تو آئی تنگ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی کی کیسے ہم connect کرا سکتے ہیں اپنے سویچ کو اپنے سسٹم کے ساتھ تو کیسے لگی ویڈیو ویڈیو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے ہماری چینل کو ایسی اور ویڈیوز کے لیے ویل لائکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیے گا thank you guys